ڈالفن فورس کا اشتہاریوں، عدالتی مفروران، آدھی ملزمان کے خلاف آپریشن تیز، ہفتہ وار کا رکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی گوجر خان راولپنڈی پولیس کی موثر کاروائی دو خاتین کے قتل میں ملوث نامزد ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے اور گوجرنوالا پولیس نے دو ڈکیت گینگز کے چھے ارکان گرفتار کر لیا ہے السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ڈالفن فورس کا اشتہاریوں، عدالتی مفروران، آدھی ملزمان کے خلاف آپریشن تیز، ہفتہ وار کا رکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی ڈالفن ہلکاروں نے کاروائی کرتے ہوئے 35 اشتہاریوں سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب 162 ملزمان گرفتار کر لیے اشتہاریوں پر جالی چک، اغوا، اقدام قتل، ڈکیتی، دیگر سنگین جرائم کے مقدمات درج ہیں مختلف زیرے سماد مقدمات میں 88 عدالتی مفروران بھی گرفتار ہوئے ہیں ڈالفن نے 31 آدھی ملزمان، آٹھ سٹریٹ کریمنلز کو بھی حراست میں لیا ہے گرفتار ملزمان پر سنگین جرائم کے متعدد مقدمات درج ہیں گجرپورا پولیس لاہور نے قریبی عزیز کے گھر واردات کرنے والے دو ملزم گرفتار کر لیے ہیں گجرپورا آپریشنز اور انویسٹیگیشن ٹیم نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے قریبی عزیز کے گھر واردات میں ملوث دو ملزمان، شہزاد احمد اور کاشف شہزاد کو گرفتار کر لیا ہے شہری محمد حسین فیملی کے ہمرا راولپنڈی گیا ہوا تھا ملزمان نے سی سی ٹی وی کیمرو کی تار اتار کر واردات کی گرفتار ملزمان سے 24 تولے سونا اور لاکھوں روپے نقدی بنامت کر لی ہے ملزمان نے دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے گوجرخان راولپنڈی پولیس کی موثر کاروائی دو خاتین کے قتل میں ملوث نامزد ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم ادریس نے سابقہ دشمنی کی بنا پر دو ہفتے قبل فائرنگ کر کے اسمت شاہین اور سادیہ منیر کو قتل کر دیا تھا پولیس ٹیموں نے جدید ٹکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا ہے واقعے میں ملوث دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریٹس کیے جا رہے ہیں اس موقع پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائیڈ آمیر خان نیازی کا کہنا تھا کہ افسوسناک واقعے میں ملوث ملزم سے تفتیش کر کے قرار واقعی سزا دلوائے جائے گی گجرمالا پولیس نے دو ڈکیت گینگز کے چھ ارکان گرفتار کر لیے ہیں نشیرہ ورکہ پولیس نے دو ڈکیت گینگز کے چھ ارکان گرفتار کر لیے ہیں گرفتار ملزمان سے سات لاکھ ساٹھ ہزار روپے نقدی چار موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن سید تصیف حیدر کی قیادت میں پاک پتن پولیس کی جرائم پیشہ آناسیر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں شراب فروشوں سے بھاری مقدار میں شراب برامت کر لی گئی ہے تھانا کولیانا پولیس نے ایس ایچو مدسر ہنجرہ کی سربراہی میں کاروائی کرتے ہوئے شراب فروش کو گرفتار کر لیا ہے کولیانا پولیس نے سات کے بی سے شراب فروش بابر شہزاد کو گرفتار کر کے اسی لیٹر شراب برامت کی گرفتار شراب فروش کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ایڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی